السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں جمعہ کے روز خدبے کے دوران مسجد الحرام میں امام کعبہ پر حملے کی ایک اور کوشش ایک شخص جو احرام میں ملبوس تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک اوبجیک تھا کچھ لاتھی طرح کا کچھ اوبجیک تھا تو وہ لے کر وہ اس طرف دوڑا جہاں پر امام کھڑا ہو کر خدبہ دیتا ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں یا ہو سکتا ہے نہ جانتے ہوں بارال کچھ اس طرح معاملہ ہوتا ہے سعودی عرب میں مکہ میں جہاں پر خانہ کعبہ میں خدبہ دیا جاتا ہے ایک سیڑھی نمائک چیز ہوتی ہے وہ لے کے لائی جاتی ہے اور اس کے اوپر پھر ممبر ہوتا ہے تو اس پر چڑھ کر وہ پھر ممبر پہ جاتے ہیں تو ایک ہائٹ اٹین ہو جاتی ہے اور وہ پھر سائیڈ ہی پر سٹور ہوتے ہیں کی باہر سے نہیں لائی جاتے سائیڈ ہی پر سٹور ہوتے ہیں اور پھر وہی سے وہ لے آتے ہیں اور لا کے پھر بیچ میں کھڑا کر دیتے ہیں قابت اللہ کے قریب تو پھر امام اس کے اوپر چڑھ کے اوپر جاتا ہے اس میں مائکروفون وغیرہ کے سارے تار وغیرہ جو ہے وہ پھر کنیکٹ کر دی جاتے ہیں تو اس کے بعد آگے اس کے دروازہ ہوتا ہے فرپرٹیکشن اور اس کے آگے پھر گارڈز کھڑے ہوتے ہیں تو اب وہ شخص جب حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو وہ دروازے تک ہی پہنچا تھا اور اس کے ہاتھ میں کچھ اوبجیکس تھا لمبا سا اسے پکڑ لیا گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ابھی تک انہوں نے اس پہ یہ ڈیٹیلز ڈسکلوز نہیں کی ہیں کہ وہ کون سے ملک کا باشندہ تھا کس ملک کا شہری تھا اور اس کا کیا موٹف تھا بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی مہدی وغیرہ اس نے اپنے آپ کو ڈیکلیئر کرنا تھا اس کے اوپر کوئی ایسی حتمی بات سامنے نہیں آئی ہے کہ اس کا کیا موٹف تھا کیا ایجنڈہ تھا کیوں وہ امام کے اوپر حملہ کرنے کے لیے دوڑا تھا کیا معاملہ تھا اس میں بارال ایک پولیس اہلکار نے یا سیکیورٹی گارڈ نے جوا موجود تھا اس نے اس کو ہینڈل کیا پھر باقی لوگ بھی آگئے ماملہ رفع دفع ہو گیا لیکن سعودی حکام اس کی ڈیٹیلز آیا ریلیز بھی کرتے ہیں کہ نہیں اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اس طرح کے معاملات پیش آئے ہوں پہلے بھی ہو چکے ہیں اسی طرح بہت سال پہلے جو ہے وہ خانہ کعبہ کو اس پر میں آپ کو بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں جب حملہ ہوا تو اور ایک ٹیک آور کرنے کی کوشش تھی نائنٹین سیونٹیز میں اور پھر پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی بے قابو ہو کر جو ہے اس نے گاڑی جو ہے وہ بیریرز کے اندر جو ہے چڑھا دی تھی پھر ایک اور واقعہ پیش آئے تھا کہ ایک آدمی نے قابت اللہ میں آگ لگانے کی کوشش کی تھی تو اب اس طرح کے چند ایک واقعات سننے میں آتے ہیں افسوسناک تکلیف دے واقعات ہوتے ہیں کہ قابت اللہ میں بھی لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں اور اس کی حرمت کو پامال کرتے ہیں اللہ تعالی ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں بارال اللہ تعالی سب کی حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی